گزشتہ سلائیڈز میں ہم ڈسکس کر رہے تھے انرجی اور فریکنسی کا ریلیشن گزشتہ سے پیوستہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں تو ایک آرگینک مولیکول کے اندر کس قسم کی ٹرانزیشنز ممکن ہوتی ہیں اس وقت یہ فارمالڈی ہائٹ کا سٹریکچر ہمارے سامنے ہے جس میں کاربن ہائیڈوجن کے دو سگما بانڈز ہیں کاربن آکسیجن کے درمیان ایک سگما بانڈ اور ایک پائے بانڈ بھی ہے سگما بانڈ کو ڈاٹڈ سے اور پائے بانڈ کو اسٹریک سے ریپریزنٹیشن دی گئی ہے اور آکسین کے پاس دو نون بانڈنگ الیکٹرونز بھی ہیں جن کو ہم نے اس ہالو سائیکل یا سرکل سے ریپریزنٹیشن دی ہے تو آگینک مولیکول میں سگما بانڈز ہوں گے یا پائے بانڈ ہوں گے یا نون بانڈنگ الیکٹرونز ہوں گے اور جب ان کے ساتھ الیکٹو میگنیٹک ریڈیشنز انٹریک کریں گی تو وہ ان میں ٹرانزیشنز لے کر آئیں گی سیمپل ای نوٹ سے ای ون یعنی اس کا ڈیفرنس اگر ہم کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو یہ فریکنسی سے ڈیریکٹلی ریلیشن رکھتا ہے کہ کتنی انرجی چاہیے فریکنسی ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ کو انرجی لائٹ کی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے یہ سکیچ ہمیں شو کر رہا ہے کہ سگما آربیٹ یا سگما سٹار جب ہم سگما بانڈز کی بات کریں تو اس میں سگما بانڈنگ آربیٹل ہے اور سگما سٹار انٹی بانڈنگ مولیکر آربیٹل ہے اس طرح ہم پائی بانڈز کی بات کریں تو پائی بانڈنگ مولیکر آربیٹل ہے جب الیکٹونز شفل ہوں گے یا شفٹ ہوں گے تو سب سے پہلے بانڈنگ مولیکر آربیٹل کو ہی فل کریں گے اس کے بعد جو رہ جائیں گے وہ انٹی بانڈنگ میں جائیں گے بانڈنگ سے انٹی بانڈنگ کا فاصلہ جتنا زیادہ ہے اتنی زیادہ انرجی کی ضرورت ہے یہ انرجی لیول شو کیا گیا ہے اس لائن پر تو جتنی زیادہ انرجی کی ضرورت ہے اتنی ہی کم ویولیند کی لائٹ یا زیادہ فریکنسی کی لائٹ ہمیں ریکوائیڈ ہوگی سگما سے سگما سٹار میں جانے کے لیے انرجی اتنی زیادہ چاہیے جو ہمیں عام طور پر ایکس رے سے ملتی ہے ایون پائی سے پائی سٹار میں جانے کے لیے بھی انرجیز ہمیں یووی لائٹ مہیا کر سکتی ہے لیکن ویکیوم یووی ریجن میں جو لیبورٹی میں ہم نومل یووی ریجن کو سٹیڈی کرتے ہیں اس میں پائی ٹو پائی سٹار ایک سنگل بانڈ کی ٹرانزیشن ممکن نہیں ہوتی اور تیسری قسم کے الیکٹرونز نون بانڈنگ الیکٹرونز جو ان بانڈنگ اور انٹی بانڈنگ کے درمیان پائے جاتے ہیں یعنی نون بانڈنگ سے پائی سٹار میں جانا نسبتا پائی سے پائی سٹار میں جانے سے آسان ہے لیکن انٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز تب ہی ہوں گی جب مولیکول میں پائی الیکٹرونز موجود ہوں گے ورنہ انٹو سگما سٹار ٹرانزیشنز ہوں گی جو ریلیٹیبلی ہائر انرجی ریکوائر کریں گی تو سگما ٹو سگما سٹار ٹرانزیشنز ان تمام کمپاؤنڈز میں جن میں سنگل بانڈز ہیں یعنی پائی الیکٹرونز نہیں ہیں نون برنگ الیکٹرونز نہیں ہیں سمپل ہائیڈو کاربن اس لیے ہائیڈو کاربنز نوملی کلر فل نہیں ہوتے اگر آپ کو ہائیڈو کاربنز میں کچھ کلر نظر آتے ہیں تو جیسے آئل کے اندر کلر ہیں یا پیٹرل میں کلر ہیں تو وہ کلر ان کے اپنے نہیں ہیں وہ کلر اس میں ایڈ کیے گئے ہیں ایسے مولیکیول میں جس میں پائی بانڈز تو نہیں ہیں لیکن نون برنگ الیکٹرونز ہیں جیسے سمپل فیٹی الکوہلز ہیں یا ایز امینز ہیں یا تھائول کمپاؤنڈز ہیں جن میں باقی لانگ چین سریٹ چین پائی جاتی ہے نون برنگ الیکٹرون صرف سلفر کے ہیں یا ہیلوجینک کمپاؤنڈز ہیں انٹو پائی سار ٹرانزیشنز ان مولیکیول میں جہاں پر ڈبل بارنڈ بھی موجود ہے یعنی پائی الیکٹرونز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نون برنگ الیکٹرونز بھی موجود ہیں جیسے کاربونائل کمپاؤنڈ ان میں انٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز ہو سکتی ہیں اور پائی ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز جیسے الکینز یعنی کاربن ڈبل بارنڈ کاربن یا الکینز کاربن ٹرپل بارنڈ کاربن یا کاربونائل یا ایز اکمپاؤنڈز جن میں نائٹروجن نائٹروجن لنک پائے جاتا ہے اور دبل بارنڈ کے ساتھ یعنی پائی الیکٹرونز موجود ہیں تو ان میں پائی ٹو پائی سٹار ٹرانزیشنز بھی ہو سکتی ہیں سیگما ٹو سیگما سٹار ٹرانزیشنز کے لیے ہمیں 100 نینو میٹر سے کم ویولیند کی لائٹ کی ضرورت ہے جبکہ سیمپل ایک پائی سے پائی سٹار ٹرانزیشن اگر ایک آئیسولیٹڈ ایک لوکالائز ڈبل بانڈ ہے جو کسی اور ڈبل بانڈ کے ساتھ کونجوگیشن میں نہیں ہے تو ہمیں 171 نینو میٹر کی لائٹ کی ضرورت ہوگی اور یہ بھی ویکیوم یو بی ریجن ہے یہ نارمل یو بی ریجن جو سپیکٹر فوٹو میٹر میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں وہ 190 نینو میٹر سے شروع ہوتا ہے لیکن اگر دو ڈبل بانڈ کم از کم کونجوگیشن میں ہو یا ایک ڈبل بانڈ کونجوگیشن میں ہو ایک او ایچ کے ساتھ ایک این ایش ٹو کے ساتھ تو وہ نسبتاً 190 نینو میٹر سے کچھ اوپر ابزارپشن دے رہا ہوگا دو ڈبل بانڈ کونجوگیشن میں 217 نینو میٹر پر ابزارپ کرتے ہیں اس طرح کی مولیکیوز آپ کو یو بی ریجن میں بھی کلر فول نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی اپلیکیشن ہم نے کرومیٹوگرافی میں ڈسکس کی تھی کہ ہم نے جب اپنی کرومیٹوگرافک شیٹ پر تیل سی کارٹ پر کوئی کمپاؤنڈ لگایا تو ہمیں یو بی ایکٹف نظر آ رہا تھا وہ کمپاؤنڈ ڈیفنیٹلی اس قسم کا ہوگا جس میں کم از کم ایک بینزین رنگ پایا گیا ہے یا بینزین رنگ کے ساتھ نائٹرو لگاوا ہے یا کوئی اور فنکشنل گروپ اس طرح کا جن میں نان برننگ الیکٹرونز ہیں یا پائے الیکٹرونز ہیں تو ہمیں یو وی لائٹ کے اندر کلر فول نظر آنا شروع ہو جائیں گے یو وی لائٹ کے علاوہ دیکھیں گے تو آپ کو وہ کلر لیس نظر آئیں گے اور یہی کونجوگیشن اگر بڑھتی جائے تو مولیکول خود کلرڈ ہو جاتے ہیں اور ویزیبل لیجن میں بھی اپنا کلر شو کرنے لگتے ہیں